اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرمدہ کچن آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا جا رہے ہیں آلو اور پیاس کے کرسپی پکوڑے بنانے کی ریسیپی جو کی رمضان سپیشل ریسیپی ہے یہ کھانے میں بہت زیادہ چٹ پٹی اور ذائقے دار ہوتی ہے تو چلیے اس مزدار سی اور چٹ پٹی سی ریسیپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آلو پیاس کے کرسپی پکوڑے بنانے کیلئے ہم نے ایک بول میں ٹو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں اور آلو کو میں نے لمبائی میں باریک کٹ لیا ہے ساتھ ہی دو میڈیم سائز کی پیاس لیے ہیں جس کا ہم نے فائنلی چوف کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں باریک کٹا ہرہ دھنیا اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں پودین ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں باریک کٹی ہریمش شامل کریں گے ہریمش کی کونٹیٹی آپ نے ٹیس کی حضاب سے ایجز کر سکتے ہیں ساتھی ہاف ٹی سپون ہم اس میں اجوائن اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ریڈ چلی فلیک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہم چور پارڈر ون ٹی سپون نمک اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں ہلدی پارڈر شامل کریں گے ہلدی پارڈر ایٹ کرنے سے ہمارے پکوڑے گا کلر بہت اچھا آئے گا ساتھی ٹو پینچ ہم اس میں ہینگ کپ پارڈر بھی ایٹ کریں گے ایک کب ہم اس میں بیسن شامل کریں گے بیسن کو ہم نے چھان لیا ہے تھوڑا پانی ہم بول میں ایٹ کریں گے اور سبھی چیزوں کو ہم آپس میں اچھے سے مکس کریں گے ان سبھی چیزوں کو مکس کرنے میں زیادہ پانی ہم نہیں ایٹ کریں گے نہیں تو ہمارا مکچر پتلا ہو جائے گا جس سے ہماری پکوڑی اچھی نہیں بنے گی پکوڑی بنانے کا مکچر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں سے تھوڑا سا پورشن لیں گے ہاتھوں کی ہیلپ سے ہم اس کو اس طریقے سے ملا لیں گے ایک پین میں ہم نے پہلے سے ہی تیل کو ہیٹ کر رکھا ہے اور گیس کی فلیم کو ہم نے میڈیم کر رکھا ہے مکچر میں سے تھوڑا تھوڑا پورشن لے کر ہم پین میں ایٹ کریں گے جتنی پکوڑی ایک بار میں پین میں آ جائیں گی اتنی ہی پکوڑی ہم اس میں ایٹ کریں گے اور باقی کے پکوڑی کو ہم سیکنڈ بیچ میں فرائی کریں گے گیس کی فلیم کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر ہی ہم پکوڑی کو فرائی کریں گے اگر ہم اس کی فلیم تیز کر دیں گے تو پکوڑی ہماری باہر سے جل جائے گی اور اندر سے کچھ رہ جائے گی دو سے تین مرد تک ہم اس کو ایک طرف سے فرائی کریں گے اور اس کی بعد ہم اس کی سائٹ کو فلپ کر دیں گے پھر دوسری طرف سے بھی دو سے تین مرد تک ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر دو سے تین ملٹ دوسری طرف سے بھی پکوڑی کو فرائی ہوتے ہو گئے ہیں اور پکوڑی ہماری گولڈن باوم کلگ کی ہو گئی ہے پکوڑی بن کر بکوٹ ریڈی ہے اب ان پکوڑیوں کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسی میتھڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہوئے ہم باقی کی پکوڑیاں بھی فرائی کر لیں گے یہ پکوڑیاں دیکھنے میں جتنی ٹیمٹنگ لگتی ہیں کھانے میں اتنی ہی ڈیلیشیس ہوتی ہیں یہ دیکھیں سب ہی پکوڑیوں کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اس کا ایک پیس میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری پکوڑی بن کر ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں ہر دنی کی چٹنی یا پھر ساوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا جا رہی ہیں پیاس کی لچے دار پکوڑی بنانے کی ریسیپی جسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت مصیدار ہوتی ہے آپ اس کو آسانی سے ایوننگ سنیک میں یا افتاری میں بنا سکتے ہیں تو چلیے اس کی ریسیپی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں پیاس کی لچے دار پکوڑی بنانے کیلئے یہاں میں نے فور میڈیم سائز کی پیاس لیے اور پیاس کو میں نے سرکل شیپ میں سلائسز میں کٹ کر لیا ہے پیاس کو سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد ہم اس کے چلے نکال لیں گے یہ دیکھئے میں نے ساری پیاس کے چلے الگ کر لیا ہے پیاس کی لچے دار پکوڑی بنانے کیلئے اب ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک مکسنگ بھول لیا ہے اور اس میں ون کپ بیسن ایٹ کیا ہے ساتھی اس میں ہم ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر اور ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال میں چیٹ کریں گے ساتھی ہاف ٹی سپون بھونے وزیرے کا پورڈر ہاف ٹی سپون ہمچور پورڈر اور ہاف ٹی سپون چٹ مسالہ بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور ایک وزکر کی ہیلپ سے ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے پانی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے کیونکہ اس کے بیٹر کو نہ ہمیں بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑا بیٹر کی کنسٹنسی ہم بالکل میڈیم رکھیں گے دیکھیں ہمیں اس طرح کی کنسٹنسی بیٹر کے لیے چاہیے پکوڑی بنانے کے لیے بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہاف کو باریک کٹا ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اور پانچ سے چھے ہری میٹھ ہم اس میں ایٹ کریں گے جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے نامک اور میٹھ کی کانٹیٹی آپ نے حساب سے ایٹ جس کر سکتے ہیں ہرہ دھنیا اور ہری میچ ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے جس کے لچے ہم نے نکال لیتے ہیں پیاز کو بیسن میں ہم اچھے سے مکس کریں گے داتی پکوڑوں کو گریسی بنانے کے لیے ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون چاول کا آٹا ایٹ کریں گے جو کی میں بیٹر میں ڈالنا بھول گئی تھی آپ اس کو پہلے ہی ڈال لیجئے گا بیٹر میں چاول کا آٹا ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے سب چیزیں پیاز میں اچھے سے کوٹ ہو گئی ہیں اب ہم اس کو فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں تیل کو میں نے پہلے سے ہی ہیٹ کر رکھا ہے اب ہم اس میں پیاز کے چلے ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم چار پانچ چلے ایک ساتھ اٹھائیں گے اور اس کو پھر ہم تیل میں اٹھ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے پیاز کے چار پانچ لچوں کو ایک ساتھ اٹھا کر اس کو فلیپ کر دیں گے اور دوسری طرف سے پھر ہم اس کو ایک منٹ تک فرائی کریں گے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جائے گی دونوں طرف سے ایک ایک منٹ تک فرائی ہونے کے بعد ہم اس کو اُلٹتے بلٹتے رہیں گے تاکہ ہماری پکوڑی سب طرف سے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے یہ دیکھیں پیاس کی لچہ دار پکوڑی دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسی میتوڈ کو فولو کرتے ہوئے ہم باقی کی پکوڑیاں بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی کرسپی اور کرنچی پیاس کی لچہ دار پکوڑی بن کر بھی گولڈ ریڈی ہے دیکھنے میں جتنی یہ ٹیسٹی لگ رہی ہے کھانے میں اتنی ہی لا جواب ہے ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا جا رہے ہیں سوڈی کے کرکورے اور کرسپی پکوڑے بنانے کی ریسیپی جو کی ایک مزدار سی اور آسان سی ریسیپی ہے آپ اس کو ایمننگ سنیکس میں یا پھر بچوں کے ٹیپن باکس میں یا پھر مہمانوں کے آنے پر ایز سٹارٹر سب کر سکتے ہیں تو چلیے اس مزدار سی اور آسان سی ریسیپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سوڈی کے کرسپی اور کرارے پکوڑے بنانے کے لیے یہاں ایک مکسنگ بولڈ میں ہم ڈیلڈ کپ سوڈی لیں گے سوڈی جیسے روا یا سی مولینہ بھی کہتے ہیں ساتھی اس میں ہم ایک کپ دہی ایڈ کریں گے دہی ہمارا گاڑا ہونا چاہیے ساتھی اپنے پکوڑوں کو نیٹریشنز بنانے کے لیے ہم اس میں کچھ ویجیٹیبل شامل کریں گے اسے میں نے ایک بڑی شملہ مش لیے جس کو میں نے باریک کٹ لیا ہے ساتھی ہم نے اس میں دو بڑی پیاس لیے جس کو ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے ساتھی اس میں ہم آدھا کپ باریک کٹا ہرہ دھنیا شامل کریں گے اسے کے ساتھی ہم اس میں ون ٹی بل سپون باریک کٹی ہری میڈچے بھی شامل کریں گے ساتھی ون ٹی سپون گریٹ کری ہوئی اتھا کم اس میں شامل کریں گے آپ چاہے تو ہوری میڈچ اور اتھا کپا دردرہ پیسٹ مکسی میں گرانڈ کر کے بنا سکتے ہیں ساتھی اس میں ہم ٹو ٹی بل سپون ہری مطر کے دانے اٹھ کریں گے یہاں اپنی پسند کی سبزیاں میں نے سمیٹ کر دی ہیں آپ چاہیں اپنی پسند کی کوئی سی بھی سبزی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں جیسے گاجر کرم کلہ بینس بغیرہ ساتھی اس میں ہم ون ٹی سپون نمک اٹھ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالے کا پوڈر اٹھ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں کٹیوی لال مچ کا پوڈر اٹھ کریں گے اگر آپ تیکہ کم پسند کرتے ہیں تو کٹیوی لال مچ کو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں نمک اور میچ کی کونٹیٹی آپ نے ٹیس کے حساب سے ایڈجزٹ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں اجوائن شامل کریں گے اجوائن اوپشنل ہے اگر آپ اس کو نئی پسند کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں پکوڑے ہمارے اندر سے ساوٹ بنیں اس کے لئے ہم اس میں ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے اس کو ڈالنے سے پکوڑے ہمارے پھولیں گے بھی اور اندر سے ساوٹ بھی بنیں گے اب ان سب انگریڈنٹس کو ہاتھوں کی ہلف سے ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم تب تک مکس کریں گے جب تک کہ سب چیزیں آپس میں اچھے سے مل نہیں جائیں گی اور اس کا ایک بیٹر نہیں تیار ہو جائے گا ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اگر بیٹر آپ کو تھوڑا گھاڑا لگ رہا ہے تو آپ اس میں پانی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ہم بیٹر میں اچھے سے مکس کریں گے اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم اس میں تھوڑا پانی اور ڈالیں گے کیونکہ سوجی ہماری پانی ایفزورب کر لیتی ہے پانی ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا ایک پرفیکٹ بیٹر تیار کریں گے یہ دیکھیں بیٹر بھول پرفیکٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو دس مٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اس سے سوجی پھول بھی جائے گی اور دہی اور پانی کو اچھے سے ایفزورب بھی کر لیے گی دس مٹ ہو گئے ہیں بیٹر کو ریسٹ کرتے ہوئے اب ہمارا بیٹر بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے پکوڑے بنانے کے لیے ہاتھوں کی ہیلپ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ کانسیٹنسی ہے بیٹر کی جو کی ہمیں پکوڑے بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے بیٹر میں سے تھوڑا سا پورشن ہم اس طریقے سے لیں گے اور اس کو ہم پین میں ایٹ کریں گے ایک پین میں ہم نے آلیڈی تیل کو ہیٹ کر رکھا ہے گیس کی فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ایک ہی کر کر ہم اس میں پکوڑے اٹ کریں گے پکوڑے بناتے ہوئے یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنے ہوگی گیس کی فلیم کو آپ میڈیم ہی رکھیں گے کیونکہ اگر آپ پکوڑوں میں گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے تو پکوڑے ہمارے باہر سے تو سکھ جائیں گے لیکن اندر سے ایک اچھے رہ جائیں گے اور اگر گیس کی فلیم کو آپ نے لو کر دیا ہے تو پکوڑے آپ کے باہر سے تو سکھیں گے ہی نہیں اور اندر سے تیل ایب سورپ کر لیں گے جو کہ ہیلتھ کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اور پکوڑے کھانے میں بلکل بھی ٹیسٹی بھی نہیں لگیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ بات دھیان رکھنے ہوگی تیل ہیٹ ہو جانے کے بعد آپ کو گیس کی فلیم کو میڈیم کر دینا ہوگا ایک ایک کر کر ہم اس میں پکوڑے ایٹ کرتے جائیں گے اور جتنے پکوڑے ایک بار میں پین میں آ جائیں گے اتنے ہی ہم پین میں ایٹ کریں گے اور باقی کے پکوڑوں کو ہم سیکنڈ بیچ میں فرائی کریں گے تین سے چار میڈ تک میڈیم فلیم پر ایک طرف سے فرائی ہو جانے کے بعد ہم اس کے سائٹ کو فلپ کر دیں گے اور پھر دوسری طرف سے بھی ہم اس کو تین سے چار میڈ تک فرائی کریں گے جب تک کہ پکوڑے ہمارے بہار سے کرسپی اور گولڈن نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم اس کو اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے فرائی کرتے رہیں گے یہ دیکھئے پکوڑے ہمارے دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن بران ہو گئے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر ایک پیٹ میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے سے یہ کتنے کرسپی اور کرارے لگ رہے ہیں اسی میتھڈ کو سٹپ بائی سٹپ فالو کرتے ہوئے ہم دوسرے بیچ کے بھی پکوڑے فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے دوسرے بیچ کے بھی پکوڑے ہمارے کتنے کرسپی اور کرارے بنے ہیں یہ دیکھنے سے ہی بہت زیادہ موتھ وارٹرنگ اور ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں یہ سوچی کے پکوڑے بنانے ہی بہت آسان ہوتے ہیں اور ٹیسٹ میں بہت زیادہ لا جواب ہوتے ہیں یہ پکوڑے اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ ویجیٹیبلز پڑے ہونے کے باوجودی بچے انہیں آسانی سے کھا لیتے ہیں ان پکوڑوں کو آپ ایک بار بنا لیں گے تو آپ انہیں بار بار بنائیں گے یہ دیکھئے باہر سے کتنے کرسپی اور کرارے ہیں آپ سن سکتے ہیں اس کی آواز اور اندر سے دیکھئے کتنے سوفٹ ہیں یہ دیکھئے ویجیٹیبلز اور کرٹ پڑے ہونے کی وجہ سے ان کا ٹیسٹی بہت لا جواب ہے آپ اس کو ہر دھنیا کی چٹنی کے ساتھ مزیلے کے کھا سکتے ہیں یا پھر اپنی پسند کی کسی بھی چٹنی سے یا پھر ٹومیٹو سوس سے آپ اس کو ایزلی کھا سکتے ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہی ہوں چیکن آلو کی بکوڑی برانے کی ریسپی جو کی ایک ہیلڈی ریسپی ہے کیونکہ اس میں نون ویج کے ساتھ ویجیٹیبلز بھی پڑی رہتی ہیں جس سے کہ ایک ہیلڈی ریسپی ہو جاتی ہے اور بچے بھی اسے بہت شوق سکھاتے ہیں آپ اس کو افطار میں، ایوننگ سنیک میں یا پھر مہوانوں کے آنے پر بنا سکتے ہیں تو چلی اس کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں چیکن آلو کی بکوڑی بنانے کیلئے یہاں میں نے تین سو گرام بونلیس چیکن لیا ہے چیکن کو میں نے اچھے لوگ سے 3-4 پانی سے واش کر کے اس کا پانی ڈین آؤٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم چیکن کو ٹینڈر کریں گے اس کے لئے میں نے کڑھائی دیا ہے چیکن کی پزیس کو اس میں اٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں 1.4 ٹی اسپون ہلڈی پورڈر آٹ کریں گے 1.5 ٹی اسپون professionally اوریسپیوٹ کو دل کر اس کو اچھ سے مکس کریں گے ھال亲 pop کو Danish پانی پlerini going. ھا اچھا جو پانی پdertو. ھالک کم mengungے ہیں ھالک اس کوaledدیں ڈیٹ کرنے سے مگنئے اور پانی پہیں ڈال کریں ھالک کل 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 جل پر ust ھالک کل کل چیش کو دس منٹ کریں ھالک کلز ہم گیس کی مگنے پر انگلیت کو بچیش کل کل ڈلگ دس منٹ بعد لٹ دیکھیں گے جو پانی ہوگا بن کرا لیں گے spontan Besch back کم بند کر دیں گے چکن اچھا سی ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پریٹ میں نکال کر ٹھنڈا کریں گے اور جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو شرٹ کریں گے یہ دیکھئے چکن ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اس کو شرٹ کر لیا ہے یہ ایک بڑے سائز کے آلو ہے اس کو میں نے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے ساتھی ایک میڈیوم سائز کی پیاس لیا ہے اس کو میں نے پائنلی چاپ کر لیا ہے ہاپ کا فردنیا لیا ہے 1 پورٹ کا پودینہ لیا ہے چھے سے ساتھ ہری مش لیا ہے اور 1 اینچ کا ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے جس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب ہمیں مکسنگ بول لیں گے اس میں ہاف کپ ہم بیسن ایٹ کریں گے اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں چاول کا آٹا ایٹ کریں گے ساتھی 1 ٹی سپون ہم اس میں کٹاوہ دھنیا ایٹ کریں گے جس کو میں نے ہلکا سا روست کر کے کرش کر لیا ہے ساتھی 1.5 ٹی سپون بھنے وی زیرے کا پودر ہم اس میں ایٹ کریں گے 1.4 ٹی سپون ہلدی 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1.5 ٹی سپون ہمچور پودر 1.4 ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے ایک ساتھ ہم اس میں پانی نہیں ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے بیٹر کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہونی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ گاڑی اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی بیٹر وام دو سے تین میٹ تک اچھے سے پھیٹیں گے اور یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بیٹر بن کر بلکل ہمارا تیار ہوا ہے بیٹر تیار ہے اب ہم اس میں چاپ کیا ہوا آلو ایٹ کریں گے آلو کو میں نے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے آلو کو بیسن کے بیٹر میں ہم اچھے سے مکس کریں گے اور جب ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا تا پھر ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے شیٹ کر ہوا چکن بھی ہم نے مکسنگ بول میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں چاپ کر ہوا پیاز، ہری میرچ، پودینہ، دنیا اور ادھرک ایٹ کریں گے اور سب چیزیں ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے آدھا نیبو کا جوز بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے نیبو کا جوز ایٹ کر کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے سب انگریڈینٹس پیٹر میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کی پکوڑی بناتے ہیں پکوڑی بنانے کے لیے میں نے تیل کو پہلے سے ہیٹ کر رکھا ہے اب ہم اس میں چھوٹا چھوٹا پوشن لے کر تیل میں ایٹ کریں گے جیسے کہ ہم پکوڑی بناتے ہیں سیم ہم ویسے ہی ڈالیں گے اس کو ایک ایک کر کے بیٹر کا چھوٹا چھوٹا پوشن ہم تیل میں ایٹ کریں گے ایک بار میں ہم اتنی پکوڑی ڈالیں گے جتنے کی تیل میں آ جائیں باقی پکوڑی ہم سیکنڈ بیچ میں فرائی کریں گے گیس کی فلیم ہم میڈیم رکھیں گے اور ایک طرف سے 1.5 سے 2 منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے اور جب یہ 1.5 منٹ تک 1 طرف سے فرائی ہو جائے گی تب ہم اس کو فلپ کریں گے اور پھر دوسری طرف سے بھی ہم اس کو 1.5 سے 2 منٹ فرائی کریں گے دوسری طرف سے بھی ڈیڑھ سے دو منٹ تک پرائی کرنے کے بعد ہم اس کو الڈتے پلڈتے رہیں گے تاکہ یہ سب طرف سے گولڈن براؤن ہو جائے یہ دیکھئے چکن آلو کی پکوڑی بلکل ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ایسے ہی کر کے ساری پکوڑیاں ہم نکال لیں گے چکن آلو کی کرسپی پکوڑی بن کر بگوڑ ریڈی ہے یہ دیکھئے کتنے کرسپی ہے کہ آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں باہر سے کرسپی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اندر سے بہت سوفٹ ہے یہ دیکھئے میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اندر سے کتنے سوفٹ ہے اس میں پڑھنے والی سبزی کے ویریشن آپ نے حساب سے کر سکتے ہیں جو سبزی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹوماتر سوس کے ساتھ ہرے دینے کی چٹنی کے ساتھ مزے لے کے انجوئے کر سکتے ہیں اگر آپ کے میری ویڈیو پسند آئے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میری آپ سے ہمبل ریکوست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کی سکرین پر آئے